بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم تو احمد بکاس آٹومیشن ڈیس ویورز آج ایک ڈیفرنٹ سی ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کے ٹاپک اندر ہم دیکھیں گے کہ جو لیچنگ رلی ہے وہ کیا ہے اور اس کا جو کام کرنے کا پرنسپل ہے وہ کیا ہے تو سب سے پہلے یہ لیچنگ رلی پہ کچھ ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو یہ لیچنگ رلی ہے تو یہ کرتی کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں تو اس کے اندر سیمپل رلی ایک درہا کوائل ہوتی ہے جس طرح ہی اس کو دکھا وہ نظر آرہا ہے ای ون مائنس اور ای ٹو پلس یعنی ای ٹو پوزیٹیو اور ای ون جو ہے وہ نیگٹیو تو اس کی کوائل کو جب ہم سپلائی دیتے ہیں اور ایک دفعہ جب اس کو پش کرتے ہیں تو یہ ہولڈ ہو جاتی ہے تو پرمننٹ ہولڈ ہو جاتی ہے اور یہ تب تک پرمننٹ ہولڈ رہتی ہے جب تک اس کو اگین سپلائی دیں تو جب یہ اس کو اگین سپلائی دی جاتی ہے تو یہ ان ہولڈ ہو جاتی ہے اور اپنا جو آوٹپوٹ کنٹیکٹ ہے اس کو اوپن کروا دیتی ہے تو میں اس کی ڈرائنگ جو ہے وہ آپ کے ساتھ اس کی ڈیٹیل شیئر کرتا ہوں کہ ڈرائنگ میں وہ کیا بتا رہا ہے پھر اس کے کنیکشنز پر گور کریں گے تو یہ دیکھیں جی سب سے پہلے اس نے لکھا ہوا ہے اے 1 اور اے 3 پہ دو سپلائییں دینی ہے پوزیٹیو اور نیگٹیو پرمننٹ سپلائی دینی ہے 24 اوٹ اے سی اور ڈی سی اس کے بعد اے 2 پہ ایک سپلائی دینی ہے اے 3 سے اے 3 اور اے 2 کے درمیان ایک پچھ بٹن لگانا ہے یعنی اے 3 سے اگین اس کو جمپر کر دینا ہے جمپر کرنے کے بعد اچھابر درمیان میں ایک پچھ بٹن لگا کے یہی سپلائی اے 2 کو دینی ہے جب آپ تھرو پش بٹن یہ سپلائی دیں گے تو جیسے آہ آپ کو بٹن بادے آہ پائے گے سپلائی کنی قر� molto عاملے کہ ایک دفعہ لیچ کروائیں گے تو ای تو کو شistant سپلائی کی تو آپ کی ریلی حل اٹھ ہو جائے گی اب اگن جب آپ اس پش بٹن کو پرس کریں گے اگر آپ کی شف restaurant سپلائی ای تو کو جائے گی پلس جائے گی تو آپ کی جو ریلی ہے وہ ان اتھ ل recogn Run gefunden اس Johannes کو ایک پرماننٹ سپلائی دی جاتی ہے اور اے تھری سے جو ہے اس کو جمپر کروا کے تھو پش بٹن اے ٹو پہ لیچ کروایا جاتا ہے ایک دفعہ لیچ کروایا گا ریلے آن ہو جائے گی دوبارہ لیچ کروایا گا ریلے آف ہو جائے گی نیکسٹ ہے اس کا پوائنٹ یعنی اس کا جو سپلائی کا پاسنگ پوائنٹ ہے ایک نمبر جو ہے یہ اس کا کامن پوائنٹ ہے تین نمبر جو ہے وہ ان سی ہے اور دو نمبر جو ہے وہ ان نو ہے جو سپلائی ہم ایک نمبر پہ دیں گے جیسے ہی یہ لیچ ہو جائے گی یعنی ہولڈ ہو جائے گی اے ٹو پہ پلس جانے کے بعد تو جو دو نمبر پوائنٹ ہے اس کو پرمنٹ آؤٹ ہو جائے گی اور جب دوبارہ اس کو ہم پش کریں گے تو دو نمبر جو ہے وہ کٹ آف ہو جائے گا اور ہماری جو بھی چیز دو نمبر پر کنیکٹ ہے وہ آف ہو جائے گی تو میں پریکٹیکل ہی آپ کو بتاتا ہوں میں نے اس کے کنیکشن کر رکھے ہیں تو یہ دیکھیں ای وان ای وان نیگٹیو ہے اور اے ٹو جو ہے وہ پوزیٹیو ہے تو میں نے اس کو پر ٹوانٹی فور وولڈ ڈی سی جو سپلائی دے رکھی ہے میں آپ کو درہا فیزیکل چیک کروا دے تو میٹر سے یہ ملٹی میٹر ہے ٹوانٹی فور وولڈ پر سلیکٹ ہے یہ یہ دیکھیں جی ڈی سی وولٹ جو ہمارے آ رہے ہیں تو یہ ایک سپلائی اس کی کوائل کو پرمننٹ آ رہی ہے لیکن ریلے ابھی جو ہے وہ آف ہے تو کیا کہا ہے کہ یہ دیکھیں یہ گین جو ہے وہ ریڈ وائر اس کو اٹھایا اور اس کو ایک پش بٹن کو دے دیا یہ دیکھیں یہ ایک پش بٹن ہے اور اس کی جو اوٹ پوٹ ہے وہ ہم نے دوبارہ کنیکٹ کروا دی ہے جو اس کا سیکنڈ پوائنٹ ہے اے ٹو جس رہاں ڈرائنگ میں میں نے آپ سے شیئر کیا تو اب میں جب اس کو دیکھئے گا پش کروں گا اور اس کی اوٹ پوٹ پہ میں ریلے کا بتا دیتا ہوں یہ میں نے ایک جمپر کیا اس کو کامن سپلائی دی اور اس کامن کی جو اوٹ ہے وہ دو نمبر سے لی میں نے این نو پوائنٹ سے جیسے اس میں درائنگ میں بتایا ہوئے ہیں دو نمبر این نو پوائنٹ ہے اور یہ اس کے ساتھ میں نے ایک مگنیٹر کنٹیکٹر لگا دیا مگنیٹر کنٹیکٹر کی سپلائی اے وان پوزیٹیو پہ آ رہی ہے اور اے ٹو نیگٹیو جو ہے اس کے اوپر ہم نے ڈی سی کی جو نیگٹیو ہے اور ڈریکٹ کننیکٹ کروائی ہوئی ہے تو اس کو جیسے دیکھیں گا میں پوش کروں گا یہ دیکھیں جیسے میں نے پوش کیا تو یہ ریلے کی جو انڈکیشن ہے یہ بھی آن ہو چکی ہے یعنی یہ لیچ ہو گئی اور ہولڈ ہو گئی ہے دوبارہ پوش کروں گا اسی پوائنٹ پر دوبارہ ایک دفعہ پلس گئی اور ہماری آوٹ پوٹ جو ہے وہ آف ہوئی اور ساتھ ہی مگنیٹر کنڈکٹر جو ہے وہ آف ہو گیا یہ دیکھیں تو یہ بڑی ہی کمال کی چیز ہے یعنی بیسکل اس کے اندر میکنیکل ہی میکنیزم لگا ہوئا ہے جو ایک دفعہ ہولڈ ہوتا ہے اور اگین جو ہے وہ آن ہولڈ ہو جاتا ہے تو اس کو ہم ہاتھ سے بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کی اوپر پن جو لگوی ہے اس کو پریس کریں گا ہولڈ ہو جائے گا دوبارہ پریس کریں گا ہولڈ ہو جائے گا ہولڈ ہو جائے گا ہولڈ ہو جائے گا پوچھ کرنے سے ہولڈ ہو گیا آگین پوچھ کرنے سے ہولڈ ہو گیا اور ساتھ میں اس کی جو انڈکیشن ہے وہ بھی آن آف ہو گیا یہ تھی لیچنگ رلے کی کچھ انفرمیشن جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تو میں میت کرتا ہوں کہ آج کا جو ٹاپک ہے اس کی آپ کونڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی اگر اس سے لیٹڈ کوئی بھی کوئیسٹن ہوگی یہ کسی پوائنٹ کی آپ کونڈرسٹینڈنگ نہ ہوئی ہو تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں میرا واتس اپ نمبر جو پیج میں موجود ہے تینکیو سو میں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ